کورونا کے خلاف دیش بھر میں جاری موگڈرل کی تو بھارت میں بڑھتے کورونا کے خطرے کے بیچ دیش بھر میں کوویڈ ہیلتھ سینٹرز پر موگڈرل شروع ہو چکی ہے دراصل دیش میں بڑھتے کورونا کے گراف کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار کی اور سے کورونا کی ستیتی اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ موگڈرل کی شروعات ہوئی تھی اس دوران کیندریا سواسمندری منسوک کمانڈویا نے موگڈرل کی سمیقشہ کے لیے سفدرجنگ اسپتال کا دورہ بھی کیا ہے اور ساتھی انہوں نے اسپتال کے ادھکاریوں سے تیاریوں کو لے کر بات چیت کی ہے وہیں دوسری اور دلی سرکار نے بھی کورونا کی ستیتی سے نپٹنے کے لیے تیاروں میں پورا زور لگا دیا ہے اور اس دوران دلی کے ڈیپیوٹی سی ایم منیش سسودیا نے کہا ہے کہ دوائیاں خریدنے اور باقی ویوستاؤں کے لیے ایک سو چار کروڑ روپیوں کا بجٹ پاس ہوا ہے اور اس آئیوجن کے تحت دیش میں کئی راجیوں سے تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں دنیا میں جس طرح سے کوویڈ کی مہاماری پھیل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیش میں کوویڈ کی مہاماری نہ پھیلے یا تو کوویڈ کے کیس بڑھے اس کے لیے پردان مندری جی نے نردیش دیا ہے کہ ہمیں ستر کرنا ہے تیاری کرنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار بھارت سرکار کے اور سے کوویڈ آنے والے دنوں میں دیش میں نہ پھیلے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے سبی راج کے ہیلتھ منیشٹر کے ساتھ وستار سے باتچت ہوئی ہے دیش کے انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹر میتروں کے ساتھ بھی باتچت ہوئی ہے آج پورے پردیش میں کوویڈ کے پرابندھن کو جانچنے پرکھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ساتھ مارک بھیل کیا ہے صبح دس بجے سے سبھی اسپطالوں میں ہمارے جو کوویڈ پرابندھن کے اوپکرن ہیں جیسے ونٹیلیٹر سے آکسیجن پلانٹ سے آکسیجن کنسٹیٹر سے ہمارے چکسک ہیں ہمارے پیرامیڈکل اسٹاپ کے بھائی ہیں نرسج اسٹاپ سبھی لوگ اپستیت رہیں گے اور سبھی لوگ اس بات کی بیوستہ سنشتیت کریں گے یہ کوویڈ آتا ہے تو اس پرکار کس دن سے ہم مریض کا علاج کریں گے اور اپنے پلانٹس کو مسینڈری کو چوزدرود رکھیں گے بلرامپور اسپطال میں ہم آئے ہیں ہم نے کوویڈ پرابندھن کی جانچ کی ہے اور یوپی کے ڈیپیوٹی سی ایم اور سواست منتری برجیش پاٹھک کو ابھی آپ نے سنا یوپی کے سبھی شہر اور کزبوں میں کورونا کو لے کر کیا تیاریاں کی گئی ہیں بتا رہے ہمارے صحیح ہوگی منیش یادف ڈیپیوٹی سی ایم برجیش پاٹھک بلرامپور اسپطال میں موک ڈرل میں حصہ لے کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں کیا لگا کیا کیا تیاری یوپی میں چل رہی ہے پوری تیاری ہے سبھی اسپطالوں میں جو کوویڈ کیلئے انمان ہے ہمارے چکس کی اپکران ہمارے چکس ہمارے پیرا میڈیکل نرسے سبھی اپلپدھ ہیں اور بینٹری لیٹر بھی چل رہے ہیں اکسیل پلانٹ بھی چلا کر ہم نے دیکھا ہے اور جو ہمارے اکسیجن پائپ لائن ان میں پرواہ پر آ رہا ہے کوویڈ کی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ہم نے پورے پربندھ کر لیا ہے یوپی میں بھی کتنے ہسپطال جو کوویڈ کیلئے تیار ہو رہے ہیں جنہیں بعد میں ہر ڈسٹرک میں ایک کوویڈ کیلئے اسپطال تو ہی ہے اس کے علاوہ جو جیسے لکھنوں میں کئی ہسپطال ہیں تین ہسپطال کوویڈ کیلئے میڈیل کالیج بھی ہے لویا وہ اترکت ہے پی جی آئی اترکت ہے ہر پربندھن میں کہاں کہاں کوئی دکت نہ ہے اس لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں آگرہ میں ایک کیس سامنے آیا جو چائنا سے اس کو ہم نے جینوم ٹیسٹنگ کے لیے بھی جائے کوئی پائنے کیسی تھی نہیں تو برجیس پاٹک جو کہ ابھی نیرکشن کر کے نکلے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تیاریاں مکمل ہیں پوری جانچ لی گئی ہیں آج موگ ڈرل سبھی اسپطالوں میں ہوا ہے اور اگر کہیں کوئی کمی ہوگی تو اسے درست کیا جائے گا اور بیہار کے گیا میں ویدیشی پریٹکوں میں کورونا کی پشتی ہونے کے بعد پرشاسن ہائی ایلرٹ پر ہے ارپورٹ پر خاص طور پر نگرانی رکھی جا رہی ہے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہمارے سیوگی ساکیت بیہار کے اسپطالوں میں بھی موگ ڈرل ہے وہ کیا جا رہا ہے اب دیکھئے تصبیر یہاں پر ایک پیسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسنٹ یہاں پر لائے گیا ہے جو موگ ڈرل ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے تمام جو ایکیپمنٹ ہے وہ یہاں پر بیوستہ کیا گیا ہے چاہے وہ اوکسیجن کی بیوستہ ہو چاہے وینٹی لیٹر کی بیوستہ ہو تمام بیوستہیں بیٹ پر رہے اسے لے کر یہ پورا موگ ڈرل ہے دیش بھر میں موگ ڈرل چل رہا ہے اور اسی کو لے کر یہ تمام جو بیوستہیں ہیں وہ یہاں پر دیکھئے کس طرح سے ایک پیسنٹ آپ دیکھ رہا ہے جسے اب یہاں پر پوری طرح سے یہ کیا جا رہا ہے جو ان کو علاج کے لیے جو امرجنسی سوائے ہیں اس کے لیے تمام چیزیں آپ دیکھیں ایسی جی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ لگائی جا رہی ہے تاکہ تمام طرح کی جو جانچ پرطال ہے وہ ہو سکے اور خاص کر کے جو استطیق میں اگر پیسنٹ کو لائے جاتا ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہو اسے لے کر یہ موگ ڈرل ہے اور اسی موگ ڈرل کے تحت یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہے کیونکہ اگر استطیق خراب ہوتی ہے یہاں بھی حالات بگڑتے ہیں تو ایسے میں جو سواست سسٹم ہمارا وہ کس طرح سے تیار ہے اسے دکھانے کی کوشش جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے اور اپنے آپ کو ایک طریقے سے تیار کرنی کی جا رہی ہے کی کس طرح سے جو علاج ہے وہ کیا جائے گا ایسی پرستطی میں تو یہ تمام جو تصویریں ہیں پٹنا کے آئی جی آئی ایم ایس اسپتال سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں موگ ڈرل یہ ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک پیسنٹ کو یہاں پر لیٹایا گیا ہے اور جو سبیدھائیں ہیں وہ بھی تمام طرح کی ہیں یہاں پر چاہے وہ جو ان کا ایسی جی سے لے کر تمام جو بیوستہیں ہیں وینٹی لیٹر کی بیوستہ ہو آکسیجن کی بیوستہ ہو یا پھر جو آکسیجن لیول اور ہٹ بیٹ کی بیوستہ جانچنے کی بیوستہ تمام جگ چیزیں جو ہے وہ بیڈ پر لگائی گئی ہے اور یہاں سے جو علاج ہے وہ پرکریہ کس طرح سے چلے گی وہ دکھائے گیا جو یہ اسپطال ہے یہاں پر ابھی فلحال پندرہ بیڈ کا ڈیڈکیٹڈ ایک وارٹ بنایا گیا کوویڈ کو لے کر اور اسے آنے والے سمیں میں اگر اسططی خراب ہوتی ہے تو اسے اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے بیڈ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے یہ کہا جا رہا ہے موسیقی